موسم سمچار میں آپ کا سواگت ہے موسم کی لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے ترنت سبسکرائب کریں ایم ٹی وی نیوز انڈیا کو اور کس زلے کی موسم کی جانکاری آپ جاننا چاہتے ہیں ہم کو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے دو دنوں بعد پٹنا سمیت بھی اس زلوں میں گرہ چمک کے ساتھ برسیں گے بعد دل جانیا آپ کے زلے کے موسم کا حال آپ کا بتا دینا آسانی سمیت پردیش کے ان یہ حصوں میں دو دنوں کے بعد بھاری بارش کی گتیوی دھیوں میں وردھی کے آثار ہیں موسمی گیان کے اندر کے انصار 29 سے 30 جولائی کو ورشہ کو لے کر بلو الرٹ جاری کیا گیا ہے اس دوران پٹنا سمیت بھی اس راججیوں میں اور زلوں میں گرہ چمک کے ساتھ اچھی بارش کی سمبھاونہ ہے ہلکی بارش کا پروان امان بھی ہے پٹنا اور اس کے آس پاس لوگوں کو اچھی ورشہ کے لیے دو دنوں انتظار کرنا ہوگا موسمی گیان کے اندر پٹنا کے انصار 24 گھنٹے کے دوران پردیش کے بارہ زلوں میں بھاگلپور بانکا جموعی مونگیر خگڑیا سپول اریا کشنگنج مدھے پورا سہرسا پونیا کٹیہار زلے میں ایک یا دو اسثانوں پر ورچپات اور میک گرجن کی سمبھاونہ ہے اتری علاقوں کے ادھیکانش اور ادھشتنگ کی زلوں میں ہلکی ورشہ کی سمبھاونہ ہے موسمی گیانی سنجکمار نے بتایا کہ مانسون کمزور ہونے کے کارن پردیش میں ورشہ کی گتی ویدیوں میں کمی آئی ہے مانسون ٹرف آندھر پردیش اورشہ کی اور بنا ہوا ہے اس کے پرباہوں سے ورشہ کا سسٹرم پردیش میں نہیں بن رہا ہے حالانکہ دو سے تین دنوں کے دوران مانسون نے کروٹ لیتے ہی ورشہ کی گتی ویدیوں میں تیزی آئے گی اس دوران مانسونی درونی ریکھا جیسلمیر کوٹا منڈلا ہوتے ہوئے ادھری آندھر پردیش دکشن اورشہ کے پاس بنی نیمد دباؤ کا شیطر ہوتے ہوئے پورو مدھی بنگال کے کھاڑی کے اور گزر رہا ہے اس کے آس پاس دوپہر بعد آنشک بادل چھائے رہے تیز دھوپ اور امز بھری گرمی لوگوں کو پریشان کرتی رہی موسم چیندر جیپور کے انسار بنگال کے کھاڑی میں لو پریشر ایریا بنا ہوا ہے وہیں مانسون ٹرف لائن جیسلمیر کوٹا سے ہو کر گزر رہی ہے جس کے اثر سے دو دن بر سات کا دور جاری رہے گا گروہار کو دکشن بشمی راجستان کو لے کر اور چھوڑ کر ادھیکانش بھاگوں میں بارش ہو گئی کوٹا ادھیکپور جیپور سنبھاگ میں ایک دو استانوں پر بھاری بارش کے آثار ہے وہیں کئی بھاگوں میں بھرتپور جیپور بیکنیر سنبھاگ کے کچھ حصوں میں بھاری بارش ہونے کی سنبھاونہ ہے موسمی بھاگ کے 29 جولائی تک ازمیر سیطنی ازلو میں بھاری بارش کا الرڈ جاری کیا ہے راجے میں شریگنگا نہر علاقوں میں ایک گھگر ندی زبردست طوفان پر ہے اجمیر میں 650 میلی میٹر سے زیادہ بڑھ ساتھ ہو چکی ہے اب یہاں تابر توڑ بڑھ ساتھ ہوئی تو شہر میں حالت خراب ہو جائیں گے خاص طور پڑھنے چلی بستیوں میں بارش استیتی بن سکتی ہے بسلپور باندھ میں چوپیز گھنٹے میں آیا چھ سینٹی میٹر پانی بسلپور باندھ کو بھرنے والی تریوینی ندی کے کیچمنٹ ایریا میں لگتار ہونے سے ندی کا جلستر بھی بڑھ رہا ہے بودوار شام پانچ بجے تک بیتی چوپیز گھنٹے میں بسلپور باندھ میں چھ سینٹی میٹر پانی کی اتیاریت آوق ہوئی جس سے باندھ کا اصطر بڑھ کر تین سو تہرہ دشم لف ایک سٹھ آر ایل میٹر ہو گیا باندھ کی کل بھراو شم تا تین سو پندرہ دشم لف پانچ آر ایل میٹر ہیں موسم بھاگ کے مطابق ایم پی میں بھی ابھی کم دباؤ کا سائیکلونک سرکولیشن سسٹم ڈرف لائن اور نمی ہے اس وجہ سے پردیش بھر میں بارش ہو رہی ہے اٹھائیس زلو میں یہ بھاری بارش کا نمان ہے جوبلپور گوالی ار اندور اور باقی زلو میں یہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے موسم بروانوان ایجنسز قائمیٹ ویدر کی معنی تو بیدرب مراتوڑا پشم مدی پردیش دکشن گجرات پوروی راجستان جمہ کشمیر میں ہلکے سے مدھیم بارش کی قطیوی دھیان دیکھنے کو مل سکتی ہے مہیں کچھ سانو پر بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ اتھر اور مدھی راجستان مدھی مہاراشتر کیرل دکشن آنتری کرناٹک لکشدیپ انڈمانو نکو بردویپ سمو اوڈی شاپ اشیمنگال جھارکھن چتیزگڑ بیہار کے کچھ سوڑ شیس اتھر پورو بھارت میں ہلکی سے مدھیم بارشت سمبھو ہے